اسلام علیکم دوستو سگنل تھا بائنگ تھی اکتیس سے چونتیس کی رینج کے اندر سیکنڈ ٹارگٹ ساڑھے سنتیس روپے کا سکسیسفل ہی آج کے دن یہ اچیو کر چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیومنٹ کی بات کریں تو وہ تھی ہماری فیصل بینک کے اندر تو بائنگ تھی ہماری بیس جون کو ساڑھے چوالیس روپے کے لگ بگ اور سیکنڈ ٹارگٹ تھا تریپن روپے اور ستر پیسے کا سکسیسفل ہی آج کے دن یہ اچیو کر چکا ہے اور اسی طرح اگر ہم نیکس تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر اسی طرح ٹائملی بائیس سیل کا سگنال آپ لوگ کو بھی ملتے رہیں تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جا اس کی میمبرشیپ لے سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ایک مہینے کی میمبرشیپ لیتے ہیں تو اس کے چارجز تین ہزار پے ہیں اور اگر آپ ایک ساتھ پورے سال کی میمبرشیپ لیتے ہیں تو اس کے چارجز جم keyword نو ہزار پے ہیں تو یہ جو ایک سال کی میمبرشیپ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو جو می کہ اپنا بڑا لاس جا وہ ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بیسٹ ریکمینڈیشن یہ ایک سال کی میمبرشیپ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو مارکٹ کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں وہ بھی سکھایا جائے گا اور پھر آپ کو ایسی ٹریڈز بتائی جائیں گے ایک سال کے دورانی ہے کہ اندر جس میں آپ اپنا لاس بھی ریکاور کر لیں گے انشاءاللہ اور الٹیمیٹلی آپ جاہے وہ پرافٹیبل ٹریڈنگ جرنی جو سٹارٹ کر سکیں گے تو ابھی ہم اپنے شیئرز کی طرف بڑھتے ہیں جن کے اندر ہمیں نیو اپرچونٹیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں تو پہلے شیئر کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لیمیٹیڈ تو اس کی فائنینشل ریپورٹس اگر دیکھیں تو یہاں پہ منشن ہے فنڈامنٹل ریسرچ کے لیے آپ اس سے جب وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں تو ابھی ہم چارٹس کی پر اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ چارٹ ہی ہمیں اگزیکٹ لیولز بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ جو ہے وہ کن لیولز کی اوپر کرنی ہے تو پی آئی ہے کہ اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو یہ اگر ہم اس کو پریویس لی دیکھیں تو اس نے اپنے اپ ٹرینڈ کا آغاز کیا تھا ان لیولز کی اوپر تقریبا تین روپے سے تین روپے سے یہ اوپر اٹھا تھا اور جو اس نے آ کے ہائی لگایا تھا اس وقت تقریبا 32-33 روپے کا اس نے ہائی لگایا تھا تو اس کے بعد جو ایک شارپ اس کے اندر جب وہ مومینٹم نیچے کی طرف آئیتا ہے جہاں پہ اپنا ٹرینڈ بھی جو بریک کر چکا تھا یہ تو اس کے بعد اگر 32 روپے کے بعد اگر ہم دیکھیں جو اس نے بھی لویس لیول لگایا وہ ہمارے پاس آ کے اس نے لگایا تقریباً گیارہ روپے کا تو اتنی یہ پریسز اس کی زیادہ نیچے گر گئی تھی تو جب اتنی پریسز جب سٹریٹ اوئی نیچے گرتی ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ لائن کے اندر نیچے نہیں گرتی یہ ایک ایسا لیول آتا ہے جہاں سے اپ سائیڈ کے اوپر جب وہ ایک باؤنس دکھاتے ہیں تو جب یہ اس طرح کا جو ایک چھوٹا جو باؤنس آتا ہے اپ سائیڈ کے اوپر جس میں پریس جب وہ 50 ایم اے کے طرف جانے کی کوشش کرتی تو ہم نے وہی پوائنٹ جب وہ ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے اندر جو بات کریں تو اس کے اندر جو وہ پوائنٹ تھا وہ تھا ہمارے پاس اگر یہاں پہ ہم ریزسٹنس دیکھیں اگر چھوٹے ٹائم فریم کی اوپر ہم چلے جائیں وان آور کے ٹائم فریم کی اوپر تو اس کے پاس جو ریزسٹنس تھی جہاں کی اوپر وہ 13 رپیس 87 پیسے کی تھی اور آج کی دن اگر ہم کلوزنگ دیکھیں اس کی تو اس نے جو کلوزنگ دیا وہ 14 رپی اور 26 پیسے کی اوپر دیا ہے تو سیکسیسفلی جو ہے یہ بریک اوٹ کر چکے وان آور کے ٹائم فریم کی اوپر یہ اپنا ڈاؤنٹرینڈ اینڈ کر کے اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر داہل ہو چکے اور اگر ہم فردر ون ڈے کے ٹائم فریم کی اوپر دیکھیں تو ون ڈے کے ٹائم فریم کی اوپر یہ سپر ٹرینڈ جو ہے اس کا بھی بریک اوٹ کر چکے اور اگر ہم فردر کنفرمیشنز کی بات کریں والیم جائے اس کا وہ 10 ملین کا تھا بریک اوٹ کی اوپر اس نے جو بارہ بارہ اشاریہ باسٹھ ملین کا بریک اوٹ لگایا میکٹی نے جب پازیٹیو کراسور جنریٹ کی ہے انہی لیولز کی اوپر اور آرہی سے ہی جو ہے یہ بھی ابھی جو ہے سمجھے کہ بلکل اوور سولڈ ریجن سے اٹھ کے اوپر کی طرف جب اب اٹھنا سٹارٹ جب ہو گیا ہے کیال اس کی اوپر آگیا ہے تو ایک جو انٹرمیڈیٹ جو زون ہے وہاں کی اوپر جائے جی موو کر رہا ہے تو اب یہ سمجھے کہ بیسٹ لیولز ہے اس کے اندر جو چھوٹا سا پول بیک آنا اس کے اندر جو ٹریڈ کرنے کا تو اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو بائنگ کی رینج میں آپ کو بتا دیتا ہوں بائنگ آپ کریں گے تیرہ رپے سے لے کر چودہ رپے چھبیس پیسے جو کی اس کی پرائیسیز ہیں اس رینج کے اندر آپ اس میں بائنگ کریں گے اس رینج سے نیچے اپنے رسک کے مطابق آپ نے سٹاپلاس پلیس کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر فرس ٹارگٹ ہوگا جو کہ بلکل شارٹرم کے لیے ہوگا وہ ساڑھے پندرہ رپے کے لاغ باغ ہوگا میڈیم ٹرم کا ٹارگٹ ساڑھے سولہ کا رکھ لیں اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ ہے جہاں تاک اس کی پرائیسز جو ہیں ابھی جب یہ اوپر اٹھنا سٹارٹ ہوئے جہاں تاک اس کی پرائیسز جو ایزی لی جا سکتی ہے وہ ہمارے پاس یہ 50 ایم اے کی جو یہ ٹرینڈ لائن ہے یہ ہے ابھی اس کے کرن پرائیسز جو ہے وہ سترہ رپے نوازی پیسے کی اوپر ہے بڑھ یہ ٹائم کے ساتھ ہے یہ ٹرینڈ لائن جو یہ جو ایم اے لائن ہے یہ اور نیچے آتی جائے گی تو یہ آپ سمجھیں کہ تقریباً ایزی لی ساڑھے سترہ تاک یہ جو ہے ایم اے کی لائن ہے جو آ جائے گی تو یہی ساڑھے سترہ کا جو لیول ہے یہی ہمارا اس کے اندر جب وہ فائنل ٹارگٹ بھی ہوگا تو اگر ہم اس کے اندر ایکسپیکٹڈ گین کی بات کر لیں تو یہ تقریباً بائیس پرسنٹ سے زائد کا ایکسپیکٹڈ گین اس کے اندر نظر آ رہا ہے سونگ ٹریڈ ہے یہ اور رسک ٹو ریوارڈ ریشو کی بات کریں تو ٹو پائنٹ سکس کی اس کے اندر رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہے تو ایک اچھی ٹریڈ ہم اس کو جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں کررڈ سیچویشن کے مطابق تو نیکسٹ شیئر کو ہم جب چارٹس کی اوپر دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر ہمیں نیو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے پی آئی کے بعد تو وہ شیئر ہے ہمارے پاس سیمٹ سیکٹر کا کوہارٹ سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ اس کی فائنینشل ریپورٹس یہاں کی اوپر منشن ہے فنڈامیٹل ریسرچ کے لیے آپ اس کا سہارہ دے سکتے ہیں تو کوہارٹ سیمٹ کو ہم چارٹ کی اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ چارٹ اس کے ہمیں جب وہ کیا بتا رہے ہیں تو کوہارٹ سیمٹ کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں اور اس کے جو اگر ٹرینڈ کی بات کر لیں تو ٹرینڈ جو ہے اس کا وہ پراپر اپ ٹرینڈ اس کے اندر یہ موو کر رہا تھا تو اپ ٹرینڈ کے اندر اس نے جو ایک یہ کنسولیڈیشن زون کپ اینڈ ہینڈل فارمیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اس نے کافی عرصہ کنسولیڈیٹ کیا اور اس کپ اینڈ ہینڈل فارمیشن کی جو ریزیسٹنس تھی وہ تھی دو سو چوہر رپے اور چالیس پیسے کی اور اگر آج کی دن کی ہم کلوزنگ کی بات کریں تو اس نے جو کلوزنگ دیا وہ دو سو چھپن رپے کے اوپر سکسیسفل اس نے کلوزنگ دے دیا ہے تو ایک تو یہ اپنی پریویس ریزیسٹنس کا بھی بریک اوٹ کر چکے اور یہ جو اس کی کپ اینڈ ہینڈل فارمیشن ہے اس کا بھی یہ بریک اوٹ کر چکے تو فردر کنفرمیشن کی بات کریں تو پرائیس فیفٹی ای 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 سے اوپر ہے یعنی ایک سٹرانگ اپ ٹرینڈ کو جب وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں والیمز کو گرام دیکھ لیں تو ایوریج والیم تقریباً ایک لاکھ کے آج اڑائی لاکھ کا جو ہے والیم لگا ہے اڑائی گنا جو ہے والیمز اس کے اندر جو ہے زیادہ لگ چکے ہیں اور اسی طرح اگر ہم میک ڈی کو دیکھیں تو میک ڈی کے اندر جو کافی سٹرانگ جو ہسٹرگرام بان رہے ہیں اور ایسے ہی جو ہے وہ سیونٹی ون کی اوپر ہے سٹرانگ بلیش زون کے اندر جو وہ موو کر رہا ہے تو اب اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو بائنگ آپ اس میں کریں گے دو سو پینٹس روپے سے لے کر دو سو چھپن روپے جو کہ اس کی کرنٹ پرائیسز ہیں اس رینج کے اندر آپ اس کے اندر جو وہ بائنگ کریں گے اس رینج سے نیچے اپنے رسک کے مطابق آپ نے سٹاپ لاؤس پلیس کرنا ہے اس کے بعد جو اس کے اندر فرس ٹارگٹ ہوگا جو کہ بلکل شارٹ رم کے لیے ہوگا وہ دو سو ستر روپے کا ہوگا میٹرم کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً دو سو پچاسی روپے کے اراؤنڈ ہوگا اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ بنتا ہے یہ جو کپ اینڈ ہینڈل فارمیشن کے بریک اوٹ کے بعد جو اس نے ٹارگٹ ایکسپوز کی ہے وہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے تین سو دس تین سو گیار روپے کے اراؤنڈ جو وہ بن رہے ہیں تو ایکسپیکٹڈ گین کی بات کریں تو بائس پرسائنٹ سے زائد کا ایکسپیکٹڈ گین اس کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں رسک ٹو ریوارڈ ریشو کی بات کریں اگر آپ کی بھی ریسرچ آپ کا ساتھ دے تو دیفنیٹلی جو لیوز آپ کو بتائیں کے اوپر آپ جب وہ ٹریڈ کریں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چاہتا جو گین آپ بھی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہوئے تو کانڈلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر آپ کو ٹائم لی بائس سیل کے سیگنل جو وہ ملتے رہیں تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر جو وہ سکسیسفول ٹریڈنگ کس طرح کرتے ہیں اور مارکٹ کی ساری باریکیاں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرے کمپلی سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے آپ نے جو بھی سروس اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے ویڈیو نمبر پر میسج کر کے آپ ان کے جو ڈیٹیز لے سکتے ہیں تو آج کے لئے دوستو اتنے ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں